اسلام علیکم فرینڈ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں مسالہ مٹن کورمہ جو بنانے میں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے ہم نے مسالہ مٹن کورمہ بنانے کے لیے ڈیوڑھ کلو ہم نے مٹن لے لیا ہے اس کو واش کر کے اس کا پانی نکال ہم نے اس کو رکھ لیا ہے ہم نے چار سو گرام پیاج لیا ہے اس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اس طریقے سے چلیے اب ہم مسالہ تیار کر لیتا ہوں ہم نے آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر لے لیا ہے آدھا چمچ کالی مرچ پاورڈر لے لیا ہے دو چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر لے لیا ہے آدھا چمچ گرام مسالہ لے لیا ہے ڈیوڑھ چمچ جیرہ پاورڈر لے لیا ہے اور چار چمچ ہم نے آدھا فلاسن کا پیسٹ لے لیا ہے ہم نے یہاں آٹھ سے دس ہری مرچے لے لیا ہے ایک بڑی الائچی لے لیا ہے چار لام لے لیا ہے دو چھوٹی الائچی لے لیا ہے ایک ٹکڑا دالچینی کا لے لیا ہے دو تیز پتہ لے لیا ہے چلیے اب ہم اپنا مٹن بنانا شروع کرتے ہیں کڑاہی کو ہم نے فلیم پر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں تیل ڈال لیں گے تیل ہم نے سرسو کا تیل یہاں یوز کیا ہے ہمارا تیل اب گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تیز پتہ ڈال لیں گے لام لائچی سب اپنا اس میں ہم ڈال دیں گے اور ہم اس میں پیاج ڈال دیں گے پیاج کو گولڈن براؤن ہونے تک مہن لیں گے پیاج ہمارا گولڈن براؤن وہ چکا ہے اب ہم اس میں ادرخ لہسن کا پیش ڈال دیں گے ادرخ لہسن کا پیش ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہمارا ادرخ لہسن کا پیش ڈال چکا ہے اب ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے مٹن کو بھی ڈال کے ہم لوگ اس میں اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اپنے سب سکھا مسالہ بھی اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ہاری مرچ بھی اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیا ہے مسالے مکس کر دیں گے اچھے سے پہلے یہ مسالے ہمارے مکس ہو چکے ہیں اچھے سے اب ہم اس میں دو گلاس پانی آٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور ہاں ہم نے یہاں ہلدی ڈالنا بھول گئے تھے اب ہم اس میں ہلدی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے میڈیم ٹو لو فلم پر اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہمارا مٹن گل چکا ہے اس کو اچھے سے ہم بہن لیں گے اب ہم اس میں بھونہ ہوا آپ کو رکھنا ہے تو رکھ دیجئے اب ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے سالن کے لئے ہم کو سالن والا بنانا ہے اس کو اب ہم لوڈ ڈھک کے فل فلم پر چھوڑ دیں گے دو مینٹ کے لئے اب آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو میرے چیلنگ کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دیکھئے ہمارا مٹن وہ دو مینٹ کے لئے پک چکا ہے اس میں نمک کم ہے تو ہم نے آدھا چمچ اور نمک اس میں ایٹ کر دیا ہے اب دس مینٹ کے لئے ہم لوڈ اس کو لو فلم پر ڈھک کے پکیا دیں گے اور کمنٹ میں جرور بتائیے گا کیسا بنا ہے دیکھئے ہمارا دس مینٹ ہو چکا ہے اور ہم اس میں دھدیاں سے گارنشنگ کر دیں گے دیکھئے ہمارا مٹن کتنا اچھے سے بن کے تیار ہوا ہے کتنا پیارا بن کے تیار ہوا ہے آپ میرے طریقے سے ایک بار مٹن جرور بنائیے گا سب لوگ بہت خوش ہو جائیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی